اسلام علیکم صبح بخیر ایکسیڈنٹ ہونے کے فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ جو رشتہ دار سال و سال یا مہینوں آپ سے رابطہ نہ کر رہا ہو اور گرتے ہی آپ کو فون کرتا ہے یا آپ کے گھر آتا ہے فوراں گرے گا ہے بھائی گرے گا چلو 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 جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی تٹھوین کب ہوگی ایسے ہی ہماری ہیں گرنے کے اور بیوار ہونے کے بڑے فائدہ ہے کہ سالوں سال جو بھولے رشتہ دار ہوتے ہیں کم از کم ان کا آج کل ویڈیو پر کمنٹس آ جاتا ہے یا میسیج آ جاتا ہے واتس اپ پہ اور جو تھوڑے سے قریب رشتہ آ رہا ہوں لیکن دور ہو گئی ہوں تو ان کی وہ خود چلو 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 جاتے ہیں تو گر رہے گی بھائی اس بیعت سے بڑا فائدہ ہے سنائیں باقی سب خیریت ہے ٹھیک ٹاک ہیں اچھا جی کچھ دن تھوڑی سی آہ بات ادھوری رہ گئی تھی ڈاؤ کے حوالے سے تو ڈاؤ میڈیکل سرویسیز بہت بہترین سرویسیز ہیں تقریباً پچھلے سات آٹھ سال سے ہم یوز کر رہے ہیں مختلف لوگوں میں لے کے جاتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں الحمدللہ اپنی فیملی میں میڈیکل ڈیٹ کامیٹی کا صدر ہوں تو گائے بگائے کچھ عرصتے میں کئی نہ کئی واسطہ پڑ جاتا جانے کا تو ایمرجنسیز کی صورت میں ڈاؤ او جھا کیمپس بہت بہترین سرویسیز یعنی پرائیوٹ ہسپیڈل ہوتے ہوئے وہاں پر تقریباً ہی سمجھ لیں کہ پرائیوٹ اور گورنمنٹ مل کر یعنی 50 50% کا یا 40 60% کا ریشو ہے جو کے کافی چیزوں میں مدد دیتا ہے یعنی کہ اگر دو ہزار روپے یا ڈاکٹر کہیں وہاں پر یا خان میں یا لیکن نیشن میں ہوتے ہیں فیس ان کی تو ڈاؤ میں تقریباً ایک ہزار روپے اور نورمل اوپی ڈی فیس جو ہے وہ سکس ہنڈر روپیز ہے صبح آپ جو ہے سات بجے وہاں پہنچ جائیں ڈاؤ ماں سے ٹوکن ملتا ہے سات بجے سے تقریباً ساڑھے آڑ بے تک ٹوکن ملتے ہیں لیکن اگر رج زیادہ ہوتا ہے ٹوکن لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو اس لیے کوئش کریں کہ جلدی پہنچ جائیں کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جگر کے مسئلے میں تو بھی جگر کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے ان کے بیٹے کو تو پورا سات بجے جائیں ٹوکن لے لیکن ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں وہ وہاں کے بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ تو اگر ان سے ملنا ہے تو پہلے ایک دفعہ ویسے ویزٹ کر لیں اور اس کے بعد وہاں سے اپائنمنٹ لینا پڑتا ہے ان کا اپائنمنٹ لے لیں تو مل جاتا اپائنمنٹ ایک دو دن بعد کا کچھ مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں چیک اپ کرا دیں اللہ تعالیٰ مل رستی دیں ان کو اچھا ڈاو میں صرف جو ہے جگر کا ہی نہیں ڈاو میں مکمل علاج ہے ماشاءاللہ سے ڈینٹل سرویسیز او اینٹی تھائرائیڈ شگر بلیڈ پریشر چیڈ سپیشلیسٹ ڈینٹل سرویسیز او اینٹل سرویسیز کا اچھا اور خراب ہونا ہو سکتا ہے لیکن ڈاو میں آپ کو سجس کروں گا اللہ نہ کرے کبھی کسی مسئلے میں کسی معاملے میں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے میڈیکل سرویسیز کی تو ڈاو اس دا بیسٹ بیسٹ آپشن ہے کراچی کے نہیں ہے میں تو بلکہ بار بار یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ کئی لوگ یہ کراچی کے اندر یہ نحمت ہے یہ اسپطال کئی دفعہ میرا واسطہ پڑھا میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کو شیئر کروں گا میرے پاس شاید ہوں گی تو دل کے حوالے سے جگر کے حوالے سے اور دو چھار مسئلوں کے اندر جانا ہوا ہے ایک تو سب چھوڑی بات ہے کہ وہ کھینچتے ہیں یہ مسئلے کو فورن پوائنٹ پہ پہنچ کر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ اور ضرورت نہیں ہوتی ہی زیادہ مسئلے کو کھینچتے ہیں تو علاج کی تو فورن مطابی دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہی گھر لے جائیں اور یہ دوائیاں یہیں آپ جائیں فال تو میں کھینچتے ہی نہیں ہے مسئلے کو داخل کر کے اندر رکھتے ہیں تو اللہ نہ کریں کسی کو کوئی واسطہ پڑے اچھا کینسر کا بھی ڈپارٹ ہے اللہ نہ کریں کسی کو کوئی ضرورت پڑے کینسر کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے جو بھی کوئی اس میں مرتلا ہو اگر اور دوسرا یہ ہے کہ دماغ ٹیومر دماغ میں جو ٹیومر ہوئی آتا ہے اس کی جو علاج ہو رہا ہے وہ لیزر سے ہو رہا ہے لیزر جو ہوتا ہے نا الفا گاما یا لیزر ہوتی ہے لیزر آپلیشن ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کا ہوا ہے کچھ عرصے پہلے تو بہت مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی مکمت سے تندرستی تھے تو یعنی کہ بڑا جدید جدید یعنی کہ جتنی بھی سہولیات یہ سمجھ لیں آپ کے مطلب کراچی میں اگر کوئی اچھے علاج کا یا کچھ جدید مشینری کا اگر میڈیکل سائنس کے اندر نام آتا ہے تو بلکل اسی کے لیبل کا جو علاج ہے نا یہ آپ سمجھ لیں بلکل اسی کے لیبل کا علاج جو ہے وہ ڈاؤ ہو جا گیمپس میں اسی لیبل کی سرویسز دی جا رہی ہیں اور جو چارجز ہیں وہ بلکل یہ سمجھ لیں کہ اس کے مقابلے میں سکسٹی پرسنٹ یعنی کئی کئی چیزوں میں سمجھ لیں کہ ففٹی پرسنٹ چارجز ہیں بلکل اور سرویسز اسی لیبل کی ہیں بلکل وی آئی پی تو اللہ تعالیٰ خیر کسی کا واسطہ نہ ڈالے لیکن زندگی کے ساتھ لگاوا ہے بھائی جماری ازاری تو چلتی رہتی ہے اچھا باقی ڈبل ون ڈبل ٹو سرویسز جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایمبولیسنس سرویسز کی جو ہے افتداء ہوا ہے میرے خیال سے لاسٹ ٹو ایئرز یا شاید دوزار بائیس میں امن فاؤنڈیشن کو ساتھ ملا کر وہ چلا رہے ہیں تو خیر ابھی جب میں گئے پرسو تو ان کا جو انچارج تھا ایمبولینس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ تک کہ پچھلے سال جو ہے ایک لاکھ ٹیس ہزار کالز جو اینا وہ فیک ہوئی ہیں ہمارے پاس ہم گئے جنگہ پر پہنچے ہیں تو بہت اللہ مریض نہیں ہے یا مریض جا چکا ہے یا جو مریض کی کنڈیشن بتائی گئی ہے ایک تو بتائیں لگے کہ انہوں نے حد کر دی کہ ایک نہ ہمیں ریکویسٹ ریکویسٹ کریں کہ آپ وینٹیلیٹر لے کر آئیے گا وینٹیلیٹر کا مریض جو ہے وہ وینٹ پر ہے کہنا پہنچے ہیں وہاں پر تو بہت اللہ مریض تو بھائی گھڑی میں سے چلتا وہاں آ رہا ہے تو بڑا خصہ آیا کہ بھائی مریض کی حالت آپ نے جو تصویش ناک بتائی اتنی اور اتنا اپنے لوازمات مانگا ہے کیونکہ دیکھیں کہ سومن فارمیشن اور ون ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولیس میں سرویسز میں یہ ہے کہ آکسیجن، وینٹیلیٹر، بلیڈ پریشر اور ہارڈ بیٹ وغیرہ چیک کرنے کی کافی سہولیات ماشاءاللہ موجود ہیں اور یہ ہے کہ وہ ہائی ایس پر بنی ہوئی ہے انہا ہماری نورمل جو ایمبولینسیز ہیں وہ ہائی روف پر ہیں ہائی ایس اور ہائی روف میں جو ہے آرامدے کا جو ریشو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے تو اس لیے بھائی دیکھیں کہ قدر کریں چیز کی اللہ کا شکریہ الحمدللہ کراچی میں ایک سرویس جو ہے وہ کام کر رہی ہے آمن فاؤنڈیشن اور ڈبل ون ڈبل ٹو والے اور بلکل فری ہے یہ سرویس میڈیکل کی موونگ کی مریض کی یعنی کہ پیشن شیفمنٹ کی تو بہت بلکل فری ہے کوئی پیسے نہیں ہیں تو اس کی قدر کریں پلیس فیک کال نہ کیا کریں اور نہ کیا ہوگا، ٹائن آگا، ادارہ بند ہو جائے گا یا خسارے میں چلا جائے گا، ویسے ہماریاں چیزیں جو ہیں وہ خسارے میں بڑی جلدی چلے جاتی ہیں تو اس سے نہ کریں بھائی، تو قدر کریں کیونکہ پچار کروڑ کا شہر ہے یہ لگ باتا ہے کہ مردم شماری میں جو ہے وہ نویل آقابادی کم دکھا دی یا نویل آقابادی کم کاؤنٹ ہوئی لیکن شہر کم از کم سوڑھے تین سو، سوڑھے تین سے لے کے چار کروڑ کا شہر ہے اور لیمیٹڈ ایمبولینسز ہیں، میرے حال سے بہت زیادہ نہیں ہیں، ایمبولینسز تو اس کی قدر کریں جو بلکل ایسا سیریس والا معاملہ ہو، تب ہی ان ایمبولینسز کو کال کریں، برناب نورمال ایمبولینسز یوز کریں مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیس اللہ تعالی میرے والد کی مکمل و قام بالمغفرت فرمائے، ہم جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالی میری والدہ کو اچھی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اچھا میں آپ کو کچھ ایموجنسز نمبر جو ہے نا وہ ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں ایمبولینسز کے بھی، ایمبولینس وغیرہ کے اور میڈیکل کے حوالے سے ڈاؤ میڈیکل کا نمبر بھی میڈ کر دیتا ہوں ڈسکریپشن میں اور ہمارے لائک کوئی خدمت ہو، کوئی بات پوچھ نہیں ہو آپ کو کسی بھی حوالے سے تو آپ کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی فرمائیں گے آپ کی جو ہمیں تجربہ ہے، جو معلومات ہیں میڈیکل کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، لیبارٹریز کے حوالے سے کہاں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور صحیح نہیں ہے، غلط ہے لیبارٹری کے رپورٹس کے حوالے سے بات کر رہوں میں دوائیاں بڑی فیک ہوتی ہیں، جالی ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے اپوائنمنٹ کے حوالے سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہوتا اللہ تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا موسیل رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھئی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ